موسیقی اسلام علیکم دوستو کہ اسے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خریصے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودرب میں رہتے ہیں سعودرب کے حالات واقعات سے واقعہ خبر رہنا چاہتے ہیں تو اسے ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں سب سے پہلی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیں سکیں آپ سامنے سکرین پر ویڈیو یا ایمیج جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ آتی ہے اور ایک بندہ سامنے چلنا ہوتا اس کو ٹکر مارتی ہے اور وہ بندہ جب جمین پر گر جاتا ہے تو گاڑی سے ایک سک سے نکلتا ہے اس بندے کے پاس جاتا ہے اس کے جیب میں جو موبائل فون یا پیسے اگرہ رہتے ہیں وہ لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے آپ کو دیکھیں کہ یہ حادثہ کتیب کے اندر جو ہے وہ پیس آیا تھا کتیب پولیس نے اس گاڑی میں جو سوار دو لوگ تھے دونوں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اب ان کے خلاب جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی جیسا کہ آپ کو دیکھیں کہ ابھی کیمرہ لگ جانے کو جیسے جو کرائیم ہیں وہ سعودیربیہ کے اندر کافی حد تک کم ہو چکا ہے کیمرہ لگنے سے کافی آدھا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کرائیم ریٹ جو ہے وہ کافی آدھا کم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ کو دیکھیں کہ سعودیرب کے اندر جب کرونا چل رہا تھا تو اس دوران بہت سارے نیام کانون جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے لاغو کیے گئے تھے کرفیو بھی لگایا گیا تھا اور جن لوگوں نے کرفیو کی خلاف فرجی کی ہوئی تھی ان کے اوپر دس ازار ریال کا جرمانہ جو ہے اس وقت آیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے سائد بھرا ہو لیکن جاتے لوگوں نے جرمانہ جو ہے وہ نہیں بھرا تھا کیونکہ یہ کامہ ہو گیا رہا ہے جو ہے وہ لوگوں کا رینیوال ہو رہا تھا لوگ چھٹی جا رہے تھے لوگوں کا فائدہ گیٹ بھی لگ جا رہا تھا تو لوگوں نے جرمانہ جو ہے وہ نہیں بھرا تھا تو ابھی سعودی گورنمنٹ کے طرف سے دوبارہ سے اس میں جو ہے وہ سبھی کے پاس آ رہا جس میں پندہ دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے پندہ دن کے اندر اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپنا جرمانہ جو ہے وہ جمع کریں یہاں پر ایک اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جس میں وہ تیائی یہ گیا ہے کہ آپ اپنے اسپسل پلیٹ فارم کے جریعے سے جو جرمانہ ہے وہ ادا کریں یا پھر آپ اپنا اعتراج یعنی کہ آپ اتتی جو ہے وہ جمع کروائیں یعنی کہ پندہ دن کے اندر اندر آپ چاہیں تو جرمانہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جرمانہ جوہے وہ ادا کر سکتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اپتی جوہے وہ جمع کروا سکتے ہیں یعنی ایک طرح کا اتراج جوہے وہ آپ جمع کروا دیں گے نہیں کرتے ہیں اگر آپ کچھ بھی تو اس پر آپ کو عدالتی کروائی کا سامنا جوہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کے اوپر کرفیو کی خلاف فرجی کو لے کر جرمانہ جوہے وہ آیا ہوا ہے دس جار ریال کا تو آپ اپنے افسر کے جریعے سے اپتی جرور جمع کروا دیں یعنی اتراج جوہے وہ جرور جمع کروا دیں کیونکہ اتنی بڑی رقم تو آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنا اتراج اپتی جمع کروا دیتے ہیں تو ہو سکتا آپ کے خلاف کس طرح کا کوئی بھی کانونی کاروائی جوہے نہ کی جائے آپ کس طریقے سے اپنا اتراج اور اپتی جمع کروا سکتے ہیں یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو کلپ آپ کو مل جائیں گی میں یہاں پر بھی پورا پروسٹس بتا دیتا لیکن ویڈیو کلپ کافی یادہ لمبی ہو جائے گی تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوستوں نے یوٹیوب پر ویڈیو کلپ بنا کر ڈالی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر اور اپنا اپتی جوہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اتراج جمع کروا سکتے ہیں جس پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جرمانہ جوہے وہ معاف بھی کر دیا جائے یا پھر آپ کو جرمانہ جوہے وہ جمع نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ کو تحقیل ہے کہ چائنہ کے اندر کرونا کے کیج جوہے وہ کافی یادہ بڑھ رہے ہیں جہاں تو چائنہ میں کافی یادہ کرونا کے کیج جوہے وہ نکل رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے اندر بھی الیڈ جوہے وہ جاری کر دیا گیا ہے انڈیا کے اندر اگر آپ بھیر بھار والی جگہاں پر موجود ہیں تو آپ کو ماس کی پبندی کرنی ہوگی اور ایک سخص سے دوسرے سخص کے بیچ میں دوری جوہے وہ بنا کر رکھنی ہوگی اور ایسے میں انڈیا کے اندر ابھی کچھ خبریں اس طریقے کے چل رہی ہیں کہ انڈیا گورنمنٹ لوگ ڈاؤن لاغو کرے گی کیا کچھ لوگوں کہنا یہ ہے کہ انڈیا گورنمنٹ فلائٹ بند کر دے گی تو آپ کو دعا دیں کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں انڈیا گورنمنٹ کے طب سے ایسا کوئی بھی جانکاری یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جوہے وہ نہیں دی گئی ہے جنس تو فلائٹ بند کرنے کے حوالے سے یا پھر لوگ ڈاؤن کے حوالے سے انڈیا گورنمنٹ کے طب سے کوئی بھی اپ ڈیٹ کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے تو جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں آپ لوگ بندہ سے اپنی چھٹی جوہے وہ گجارے ہیں اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ اس کے حوالے سے خبریں آتی ہیں اس پر ہی آپ یقین کریں باقی بہت سارے لوگیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس ترہ کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہ کریں اس کے ساتھ ایک لی اپ ڈیٹ جسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کی لیپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سپیڈ جو ہے وہ 90 لکھی ہوئی ہے لیکن 50 میٹر آگے جب بندہ جاتا ہے تو 80 سپیڈ لکھی ہوئی ہے اب اسے میں بندہ جو ہے وہ 90 سپیڈ سے جا رہا ہے تو 80 سپیڈ لکھی ہوئی ہے تو اسے میں لوگوں کے اوپر فائن آ جاتے ہیں تو جو بھی ڈرائیبر حجرات ہیں اس چیز کا خیال جب رکھیں اور یہ ارار کی ویڈیو کی لیپ ہے اگر آپ ارار سہر میں رہتے ہیں تو اس چیز کا آپ خاص طور سے خیال لکھیں کہ جس بھی روڈ پر آپ چل رہے ہیں اس کی کیا سپیڈ لکھی ہوئی ہے اور سامنے بھی لگاتا نجھ رکھیں کہیں 90 لکھا ہوا ہے کہیں 80 لکھا ہوا ہے اور آپ 90 سپیڈ میں جا رہے ہیں اور 80 لکھا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ کو جرمانہ جو ہے وہ آ سکتا ہے تو کافی زیادہ آپ کو احتیاط برہتنی کی جروعات اگر آپ ڈرائیبر حجرات ہیں دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبریں جروری جانکاری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی جو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چینل پر نئے ہیں تمام دوستوں سے ریکوشٹ ہے پلیچ چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت سکریہ ملتے ہیں سٹو بھی لینے سٹو پی کے ساتھ اپنا خیال ہو کہ خدا حافظ